اب دیبود ہوا قتل کوئی عام قتل نہیں تھا میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑا ہے ذل فکار ایدری صرف علی کے ہاتھ میں بندے نہیں نام ہوئی تھی علی کے ہاتھ کے ذل فکار بھی ہوئے نہ بھی آئے تو اتنی ہے بکتی امیر قائرات کی جب عبدیبود کو مار کے عبدیبود کا سر محمد کے قدموں میں پھیتا علی ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ جیسے زمانے میں کبھی کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا بندل کا یا رسول اللہ بکے جیسے علی چل رہا ہے ایسے تو کوئی نہیں چلتا تا خبردار اگر وہ آور چلتا تو ایسے ہی چلتا اگر وہ آور چلتا تو ایسے ہی چلتا چوچوں تک پر حلقی میں بھائی علی تل یہ ہوا ہے تو ہری چوکت بھی کیسے ہوئی کہ علی کے کسی بھی چلنے کے عداز پر ترقید کر سکو تو علی مولا خیمے میں آ کر بیٹھ گئے محمد میں خندق کی جان کے بعد اپنے امامہ اتار کر علی مولا کے ساتھ رکھا علی مولا کی چبین فہدت سے پسینہ کوہید کے قدر محمد نے اپنے امامے کے قلو سے ساتھ کیے اور ساتھ کر کے اپنے لبے مبارک ہائے بنا یمت کو ان الحوا سے علی کی چبین مزنے کل ہوا ہوا آن کے بوسے رسول نے لینے شروع کیے ادھر باہر شور مچ گیا کہ جو عبدیود کے ساتھ سترہ فہدوان اس کی دین میں چلتے تھے اس سترہ فہدوان عبدیود کے ادھر ادھر ہوتے تھے جو اس کی زنجیزیں اٹھاتے جو اس کے حقیان اٹھاتے جو اس کے کھانے پینے کا سمان اٹھاتے اور وہ سترہ کے سترہ عبدیود سے طاقت میں آدھے تھے چلو سترہ کا آدھا بھی لگاؤ تو سادے آٹھ بندے تو عبدیود جیسے ہوتے خندق میں یہ ہری کے خیمے کے باہر آگئے رسول نے کیا کیا ان کی بھی موت آئی ہے کہ نئی پول لرنے نہیں آئے تب ہوا کیا کہ خندق میں جب سے علی کی سلسکار نے عبدیود کا سلسکہ پہلا علی کی حیبت ان کے دلوں میں اتنی دیتھری ہے یہ اجازت میں نے آئے ہیں عبدیود کی لاشو کھانے عبدیود کی جسے فکرہ سمجھ آئے ہیں یہ اجازت میں نے آئے ہیں کہ عبدیود کی لاشو کھانے کھانے آپ کو مہدر بی رکھلے ہوں ہم پہلے بھی رکھلے فزائل کی آخوے کے کے لئے پر رہے ہیں یہ کی جسے تھے ہیں عبدیود کی لاشو کھانے علی نے اس مرانے کا کہہ اٹھا لے چانکے پیودے کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے موسیقی